سپیشل رپورٹ مونہوش سینہ نے آج جمہو بیس کیمپ میں برنات یاترہ کے پہلے جٹھے کو ہری جنڈی دکھائی سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں یاترہ کو لے کر اور انتظامیہ نے پوری طرح بندبست رکھا ہے احسن طریقے سے یاترہ کو انجام دینے کے لیے خود لیفٹننگ گورنر مونہوش سینہ کے ساتھ ساتھ جو عالی افسران ہے وہ اس یاترہ کی خود مونیٹرنگ کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بتائے تو آٹھ سو کے قریب جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ مختلف جو راستے ہیں جہاں سے یاترہ کو گزرنی ہے وہاں پہ نصب کیے گئے ہیں اور پانچ سو کے قریب جو اضافی کمپنیاں ہیں وہ تائنات رکھی گئی ہیں یاترہ کے لیے اور آج کل سے جو نونون بیس کم سے جو یاترہ ہے وہ پہلا جتا جو ہے وہ درسن کے لے جائیں گے اور اسی طرح بالتل سے بھی جو یاترہ ہے وہ درسن کے لے جائیں گے اور آج جمہو سے وادی کشمیر کی اور رکیہ جو جو یاترہ میں لوگ آئے ہیں انہوں نے آج جمہو سے وادی کشمیر کی طرف رکیہ آج صبح لیفٹرنگ گورننر منہوش سنہ نے ہری جنڈی دکھائی آہ یاترہ کے پہلے جتے کو ہم امیت سے آہ جو ہمارے ساتھی ہیں جمہو سے ان سے تفصیلات لینے کی کوشش کریں گے یاترہ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دو نمائندے ہیں جو ہمارے دو نمائندے ہیں آہ گاندربل سے اور آہ نونون پہلگام سے ان سے بھی ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر کریں گے اور تفصیلات لیں گے کی کس طرح کے انتظامات رکھے گئے ہیں نونون آہ بیس آہ بیس کیمپے اول جو بالتل کا بیس کے وہاں پہ کس طرح کے انتظامات رکھے گئے ہیں یاترہ کل سے جو ہے ہمارے ساتھیں ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے ساتھ وقار جو ہے ہمارے ساتھ جڑیں گے آہ بالتل سے اور ہمارے ساتھ منظور پوس وال جڑیں گے آہ نونون بیس کیمپ سے اور ان سے ہم تفصیلات لینے کی کوشش کریں گے یاترہ کے حوالے سے کس طرح کے انتظامات رکھے گئے ہیں سیکیورٹی کا کیا کچھ آہ کیا کچھ صورتحال ہے سیکیورٹی کو لے کر اور کل نونون سے جو پہلا جتا ہے وہ آہ گفا کی طرف روانہ ہوگا کل صبح اور آہ بالتل سے بھی آہ کل جو پہلا گفا ہے وہ گفا کی طرف روانہ ہوگا یعنی بیس کیمپ کے اندر آج آہ نونون پہلگام اور بالتل کے اندر جو یاتری ہیں وہ پہنچے ہیں ہم رابطہ چلے انیل کے ساتھ ہمارا غالبا رابطہ جھوٹ چکا ہے انیل بہت بہت شکریہ آہ وقت دینے کے لیے آج جو یاترہ کا پہلا جتا ہے وہ آہ جمہو بیس کیمپ سے آہ شریعنگر کی طور کی طرف روانہ ہوا لیفٹرنگ گورنر نے ہری جنڈی دکھائی ہیں تو کتنے آہ آج لوگ آئے ہیں جنہوں نے جمہو سے آہ شریعنگر کا سفر کیا ہے اور انتظامات کو لے کر بھی آہ کیا کچھ انتظامات کیے ہیں سرکاری سطح پہ کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سیکیورٹی ہیں آہ پانچ سو کے قریب جو اضافی کمپنیاں ہیں ان کو تائنات رکھا گیا ہے جی دیکھئے جس طرح سے امید تھی آج ہرشو لاز کے ساتھ بابا برفانی کا پہلا جتھا یاترہ کے لیے جو ہے وہ جمہو سے نکلا ہے اور قریب 4603 یاتری جو ہے وہ جمہو سے قریب 231 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں یہاں سے روانہ ہوئے اور آج سنبھاویتہ ابھی تک وہ کشمیر سنبھاگ میں پرویش کر چکے ہوں گے یہاں سے آج صبح جب بابا برفانی کی پویتر یاترہ کی ہے ایل جی منو سینہ جی نے یہاں پہ ویدیوت طریقے سے پوجہ آرچنا کی اور اس کے بعد ہری جنڈی دے کر یاتریوں کو جب یہاں سے نکالا تو ان کا جوش ہی دیکھتے ہی بنتا تھا سبھی گاڑیوں میں یاتری جو ہے وہ بابا برفانی کے ادگوش کے ساتھ وہاں سے نکلے اور کسی کے دلوں پر یا کسی کے چہروں پر کوئی بھئے یا کوئی خوف کا محول نہیں تھا سارے جشن میں ڈوبے ہوئے تھے اور سب کو یہ امید تھی کہ شنگر میں ان کا بھوے سواگت ہونا ہے اور جو سنبھوتہ ابھی تک ہو بھی چکا ہوگا جی اچھا مجھے بتائیے کہ جو سیکیورٹی کے انتظامات کو لے کر کیونکہ کومی شہرہ پہ کیا آج ٹرافک کو الو کیا گیا تھا جو باقی ٹرافک کومی شہرہ پہ چلنا تھا یا یاترہ کی ٹائم ان کو بند رکھا گیا ہے یاترہ کے دوران جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جب یہ پورا کانوائی یہاں سے نکلی ہے تب باقی ٹرافک کو جو ہے وہ وہاں سے روک دیا گیا تھا اور جیسے ہی کافیلہ نکلا اس کے بعد سے جو ٹرافک ہے وہ عمومن طور سے جس طرح سے چلتی ہے وہاں سے چلنے دیا گیا لیکن اس کے علاوہ یہاں کے جو ٹرافک ادائروں میں یہ سابطور سے یاتریوں کو سوچنا دی گئی تھی کہ جو یاترہ کانوائی گئی ہے اس کے بعد کوئی بھی یاترہ گاڑی جو ہے وہ یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ اس سرکشہ انتظام کے تحت صرف کانوائی کے بیچ میں ہی کوئی یاترہ کی گاڑی جو ہے وہ جا سکتی ہے یدی کوئی باہری سٹیر سے آنے والا شردالو جو ہے وہ اپنی طرف سے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو جگہ جگہ پہ لگے ناکوں پر انہیں روک دیا جا رہا ہے اور نزدیکی آدھار شیور میں جا کے انہیں ٹھہرنے کے لیے بولا جا رہا ہے تاکہ اگلے دن جب یاترہ نکلے گی تو اس کانوائی میں انہیں شامل کر کے بیچ دیا جائے گا لیکن باقی جو ٹرافک ہے وہ عمومان جس طرح سے چلتی ہے اس طرح سے چل رہی ہے امیت یہ بھی بتائیے کہ آج صبح وہاں سے شردالو کا جو پہلا کافلہ ہے وہ یہاں روانہ ہوا تو کل کیا یہ روٹین جاری رہے گا کہ ہر روز صبح کو کافلہ جو ہے وہ جمبو بیس کم سے کشمیر کی اور روانہ ہوگا یا اس میں کوئی بریک دیا جائے گا آلٹرنیٹ ڈیز کو لے کر ایسا کوئی شیڈول سامنے آئے ہیں جی ابھی تک ایسا کوئی شیڈول نہیں آیا اور ایسا شیڈول صرف اس سمیں آتا ہے یا تو یاترہ جو ہے وہ آگے جا کے یاترہ زیادہ ہو جاتی ہے شردالیوں کا جماورہ زیادہ ہو جاتا ہے اور یعنی وہاں پہ یاترہ روکی جاتی ہے اس کنڈیشن میں آدھار شیور میں یاترہ کو روکا جاتا ہے یا پھر کسی طرح کی کوئی موسم میں گڑھ بڑی ہوتی ہے یا نیشنل آئی وے بے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے صرف انہی پرستیتیوں میں جو ہے وہ یاترہ یہاں سے روکی جائے گی انیتہ عموماً روز جو ہے صبح جتھا جو ہے قریب چار سے پانچ ہزار یاترہوں کا یہاں سے روانہ ہوگا بلکل عمید بہت بہت شکریہ تفصیلہ دینے کے لیے ہمارے ساتھی عمید کمار جمہو سے تفصیلہ دے رہے تھے جمہو بیس کیم سے آج پہلا کافلہ جو ہے وہ ساڑھے چارزار کے قریب جو شہردالو ہے وہ جمہو بیس کیم سے نکلے ہیں اور انہوں نے اپنا جو سفر شروع کیا ہے کشمیر کی اور یہاں پہ جو بیس کیم بنائے گئے ہیں پہلگام کے اندر نونون پہلگام میں اور اس کے ساتھ ساتھ سونمر کے بالتل ایریا میں وہاں پہ وہ پہنچیں گے اور اس کے بعد کل یا جو شرول جو امرنات شرائن بورڈ یا انتظامے کی طرف سے دیا گیا ہے کہ وہ پھر اسی حساب سے وہ جو گفہ کی اور اپنا سفر شروع کریں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وقار جو گاندربلت سے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ منظور پوسوال جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے پہلگام سے تفصیلات ان سے بھی ہم لینے کی کوشش کریں گے کہ وہاں کیا کچھ صورتحال ہے کس طرح کے انتظامات بے سکیپ کے اندر رکھے گئے ہیں ہم کوشش کریں ہمارے ساتھیوں سے ہم رابطہ قائم کریں تو سیکیورٹی کے کڑے انتظامات رکھے گئے ہیں خاص کا جب ہم کومی شہرہ کی بات کریں اور انتظامے نے پہلے ہی کلیر کیا تھا کہ سیکیورٹی میں کوئی چوک نہیں ہوگی ہے پل پروف سیکیورٹی جو ہے وہ ان شردالوں کو دی جائے گی اور چپے چپے پر جیسے امید بھی کہہ رہے تھے چپے چپے پر ناکے لگائے گئے ہیں کومی شہرہ کے اندر اور جو بھی شردالوں اگر ایڈمنسٹریشن کی اجازت کے بغیر کوئی سفر کرتا ہے تو ان کو روکا جا رہا ہے یعنی فل پروف سیکیورٹی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایرنجمنٹس ہیں جو مکشبی انتظامیہ کی جانب سے ان کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے جو پروٹوکال انہیں سٹ کیا ان کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے شردالوں کو کہا گیا ہے کہ آپ بنا اجازت کے قومی شہرہ پہ سفر نہیں کریں گے جتنے بھی شردالوں کو وہاں سے بغوتی نگر بیس کیمپ سے اجازت ملی گی وہی سفر کر سکتے ہیں شریع نگر کی اور تو یہاں پہ دو بیس کیمپ جو ہے وہ بنائے گئے ہیں بیس کیمپ بنائے گئے ہیں نونون پہلگام کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ گاندربل کے اندر بھی جو ہے تو میرے دونوں ساتھی وقار اور منظور میرے ساتھ جڑے ہیں دونوں سے تفصیلات لینے کی کوشش کریں گے منظور پہلے آپ بتائیے کہ کیا کچھ جو انتظام ہے نونون بیس کیمپ کے اندر کیا جو جمہو سے جن شردالوں نے آج صبح سفر شروع کیا ہے وہ پہنچے ہیں پہلگام کے اندر منظور آواز آ رہی ہے آپ کو جتھا جو ہے وہ اس وقت جمہو سے روانہ ہو کے جو ہے پہلگام اس وقت جو ہے نونون بیس کیمپ پہ جو ہے داخل ہوا ہے اور یادری جو ہے وہ کافی زیادہ خوش ہے صلح انتظامیہ کی طرف سے بھی جو ہے انتظامات جو ہے وہ مہیاں رکھے گئے تھے یادری کہیں 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 خوش ہے تو یادری جو ہے نونون بیس کیمپ پہ سکیورٹی کے سخت انظامات کیے گئے ہیں یہاں پہ ہر طرح کی سولیات یادریوں کے لئے دستیاب ہے یہ نونون بیس کیمپ کا علاقہ ہے یہاں پہ یادریوں نے پرویش کیا ہے کہیں صلح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمی لمی کتاروں میں یہاں پہ یادری ہے پہلے ہی جو ہے زلہ پرساشن کی ان کا جو ہے استعمال یہاں پہ کیا ہے منظور ایک چیز بتائیے منظور ایک چیز بتائیے منظور آپ کو آواز آ رہی ہی یہاں سے سس پی اینی تراغ اور باقی دیگر افسران جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کتار میں یہاں پہ جو ہے فلال یادری جو ہے وہ فلال کتنے منظور آپ کا آواز آ رہی ہے وہ کافی زیادہ خود بھی نظر آ رہے ہیں تو صلاح پرساشن کی طرف سے پہلے ہی ان کا استعبال یہاں پہ پھول اور شال کے ساتھ وہ کیا گیا ہے منظور آپ کو آواز آ رہی ہے یہاں سے منظور آواز آ رہی ہے آپ کو چلیے منظور کے ساتھ جو ہے غالبا ہمارا رابطہ منقضہ چلیے وقار ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے تفصیلات دینی ہے وقار بتائیے کہ جو غاندربل بالتل کہہ رہا ہے کیا وہاں پہ جو آج شردالو جو ہے وہ پہنچے ہیں تو کیا کچھ صورتحال ہے وہاں پہ کس طرح کے انتظامات رکھے گئے ہیں زل انتظامیہ کی طرف سے یہ بالکل روح صاحب اگر ہم آپ بات کریں گے باوانہ دنوں تک چلنے والی چلیے میں وقار آپ کو روکنا چاہوں گا منظور یا شردالو سے بات کر رہے ہیں پہلے ان کی بات سنتے ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں آج کے اس سفر کو لے کر ملک کے لیے خصالی مانگیں گے آمن چین کی دعا کریں گے بولے بابا اس دیش کے اندر مائی بلگن کر رہے ہیں آمن چین سے رہے ہیں سب کو اپنا ایک دیش رہے کو درد سپاٹیں سب کو اپنا سمجھے کسی کے دور میں ہم سا جاتی مت بیدنا جو کلاب ہے اس پر منظور منظور آپ کو آواز آ رہی ہے چلیے چلیے وقار کو لے دیتے وقار سے بھی تفصیلات دینے کی کوچھ کریں گے وقار بتائیے کیا کچھ انتظامات ہیں بالتال کے اندر کیا جو پہلا جو کافلہ آج جمعوں سے نکلا تھا وہ سون مرک پہنچا ہے کیا وہاں کوئی اس حوالے سے کوئی اطلاع کی وہاں جو شردالو ہے وہ پہنچیں ساری کا جو ہے بات کریں گے باون دنوں تک چلنے والی شریح ابرنا سے دیاترہ کا پہلا جتہ آج جمعوں سے روانہ ہوا جو بالتال اور پیلگام کی اور روانہ ہوگا آپ کو بتائیں گے جو یاتریوں کا جتہ ہے ادھمپور رامبن اور بانہال جیسی علاقے انہوں نے کراس کیا ہے ابھی وہ گاندربل جلے کے مین جو بیس کیپ ہیں یہاں پر ٹرنزیٹ کیپ مینگام وہ کراس کیا ہے ابھی ایک گھنٹے کے بعد ہی وہ بالتال بیس کیپ میں پہنچیں گے وہاں پر ابھی مقامی لوگ اور انتظامیاں ان کے استقبال کے لئے تیار ہیں آپ کو بتائیں گے کہ کل یہ روانہ یہ جتہ جو ہے روانہ ہوگا مقدس گفہ کی اور آج ہم یہی دیکھ پا رہے تھے کہ ہر جگہ روڈ اوپننگ پارٹی جو ہے وہ تیار تھی ان یاتریوں کے استقبال کے لئے اور سخت سیکیورٹی کے بیچ میں اس یاتریوں کے جو جتے ہیں جا رہی ہے ابھی بھی ان اس حوالے سے میٹنگیں کی گئی لگاتار ڈیفٹی کمیشنر گاندربل بالتال میں پہنچ چکے ہیں اور لگاتار انتظامات کا جائزہ رہ رہے ہیں اب صرف انتظار اس وقت آئے کہ جب پہلا جتہ کل مقدس گفہ کی اور روانہ ہوگا آپ کو بتائیں گے کہ آج اس طرح سے چار ہزار چھے سو تین یاسریوں کا جتہ چلے چلے منظور بہت بہت شکریہ تفصیلہ دینے کے لیے دونوں ساتھیوں کا منظور پوسوالو اور وقار کا شکریہ اس کے ساتھ امید کا بھی شکریہ کہ اس کو لے کر انہیں اپڈیٹ کیا جمہو کے بھگوتی نگر سے لے کر نونون پہلگام اور جو بالتل کا ایریہ ہے وہاں پہ جو ہے بالتل میں حالا کہ ابھی یاتری شہردالو نہیں پہنچے ہیں پر جو نونون بیس کیمپ ہیں وہاں پہ یاتری پہنچے ہیں اور ان کا زبردست جو استقبال کیا گیا ہے زلہ انتظامیہ کی طرف سے اور پوری جو زلہ انتظامیہ ہے وہ نونون بیس کیمپ پر موجود ہیں زلہ ترقیاتی کمیشنر کے ساتھ ساتھ باقی افسران بھی وہاں موجود ہیں جنہوں نے شہردالو کا نونون بیس کیمپ کے اندر خیر مقدم کیا باترہ کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور پہلا جو کافلہ ہے وہ کل جمہ جو نونون بیس کیمپ اور بالتل سے گفہ کی اور جو ہے وہ سفر کرے گا اور جو درشن کے لیے وہاں پہ جائیں گے اور یہ جو سلسلہ ہے یہ آج سے شروع ہوا بگوٹی نگر سے جو شہردالو ہیں انہوں نے وادی کا رخ کیا ہے تو یہ سلسلہ لگاتا جاری ہے خالد ہمیں ایسا جڑے ہیں انہتناک سے ان سے بھی تفصیلات لیں خالد آج پہلا کافلہ پہنچے گا تو انتظامات کو لے کر کیا کچھ وہاں پہ آپ کے پاس تفصیلات ہیں بتایا جارا ہے کہ پوری جو ظلہ انتظامی انہتناک ہیں وہ نونون بیس کیمپ کے اندر موجود ہے اس وقت دیکھیں روپ میں آپ کو بتانا چاہوں کس سالنہ مرنات یادرہ دوہزار چوبیس جو بازدابتہ طور پہ کل سے شروع ہوگی یعنی کی کل سے نونون بیس کیمپ سے مرنات یادری کا پہلا یادری کا پہلا جتہ جو ہے بابا بھرپانی کے درمشن کرنے کے لیے روانہ ہوگا لیکن اس وقت آپ کو بتا دوں جو اس وقت جو پہلا جتہ آ رہا ہے نونون بیس کیمپ کے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں جتہ وہاں پہ پہنچے اور ان سے بات کی جائے اور جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہل گاؤں کے نونون بیس کیمپ میں یادری کا پہلا جتہ جو ہے پہنچ گیا ہے جو رات بر وہاں پہ قیام کریں گے اور صبح صبح چھے بجے کے قریب ان کو بابا بھرپانی کے درشن کرنے کے لیے جو ہے چندر واری کی اور روانہ کیا جائے گا اور چندر واری تک ان کو گاڑیوں میں سفر کرنا ہے لیکن چندر واری کے بعد وہ پائدل ہی جو ہے گفہ کے اور روانہ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اب کی بات جہاں تک اپنے انتظامات کے حوالے سے پوچھا جہاں شیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے ہیں تری لیئر جو شیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہے پولیس یار پی بی ایس اکھ اور آمی کے جوان جو ہے یادرہ کے پرامن اکتہ تام کے لیے وہاں پہ تائنات کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یادریوں کے لیے چاپر سرویس جو ہر سال رکھی گئی تھی اس سال بھی چاپر سرویس کا جزام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپاٹ ریشٹریشن ہم دیکھ رہے تھے کہ آن لائن ریشٹریشن تعمل کیا ہے جو یادری خالے دیکھ چیز جانا چاہوں گا آکر میں ایک چیز جانا چاہوں گا جب بھی یاترہ یہاں پہ آئی جب بھی شردالو یہاں پہ درسن کے لیے آئی تو کشمیریوں نے دل کھول کر ان کا ساغت کیا ہے ہر بار چاہے ہم پیلگام کے اندر بات کرے شرینگر کے اندر بات کرے یا گاندربل کے اندر بات کرے تو کیا آج وہ ایسا کچھ ماحول دیکھنے کو ملا ہے جہاں پہ کشمیریوں لوگوں نے آج ان شردالوں کا استقبال کیا ہے کئی پہ لوگ نظر آئے آپ کو بلکل کئی ایک مقامات پہ ہم نے دیکھا کہ لوگ اگرچہ پچھلے سال گزشنے برس ہم نے دیکھا تھا کہ ان پہ گلباری کی گئی تھی لیکن اس سال ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ ان کے استقبال کے لیے کئی ایک مقامات پہ ہم نے دیکھے سڑکوں کے کنارے بیٹھے تھے اور ان کو ہاتھ ہلا ہلا کے ان کو جو ہے ویلکم کر رہے تھے ان کو کشام بید کہتے تھے اور وہی ہم نے نورون بیس کپ میں بھی دیکھا وہاں پہ سیول اور پولیس نظامیہ کے علاوہ جو مقامی لوگ ہیں جو اس سے جڑے ہیں جو اس سے روزدار کماتے ہیں ان کے علاوہ بھی مختلف انجمنوں سے جو بہت بہت شکریہ خالد بہت شکریہ تفصیلہ دینے کے لیے خالد ہمارے ساتھی انتناک سے تفصیلہ دے رہے تھے کہ روایتی طور پہ لوگوں نے استقبال کیا ہے شردالوں کا انتناک کے اندر اگر ہم بات کریں تو لوگ جو ہے صبح سے ہی گروں سے باہر آئے تھے اور انہوں نے جو آج بگوتی نگر سے یہاں پہ جو شردالوں آئے تھے ان کا ویلکم کیا ہے اور یہ روایت رہی ہے کشمیر کی جب بھی یہاں پہ امرنات یاترہ ہوتی ہے تو کشمیری لوگ دل کھول کر ان شردالوں کا یاترہ میں شامل لوگوں کا سواگت کرتے ہیں ناظرین اب ذرا بات کرتے ہیں لوگ صبح کی حوالے سے نیٹ کا معاملہ آج لوگ صبح کے اندر چھایا اور لوگ صبح کے اندر اپوزشن نے زبردست ہنگامہ کیا اور کاروائی کو پیر تک ملتوی کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اپوزشن کا کہنا ہے کہ جو نیٹ کے اندر جو داندلیاں دیکھنے کو ملی ہیں سرکار اس پہ کیوں کھاموش ہیں سرکار نے کیوں کوئی جواب نہیں دیا ہے اور پہلے ہی جو اپوزشن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جو چار مدے انہوں نے چنے تھے جن میں پہلا تھا کہ نیٹ کے معاملے پر وہ سرکار کا گیراؤ کریں گے اور آج بازر طور پر سرکار کا گیراؤ ہوا لوگ صبح کے اندر اپوزشن لیڈران نے جواب تلبی کی سرکار سے کہ نیٹ کے معاملے پر سرکار کیا کچھ کہہ رہی ہے ہم تابش کمال سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے ان سے تفصیلات لینے کی کوشش کریں گے پارلیمنٹ کے اندر جو آج کاروائی ہوئی ہے تابش بہت بہت شکریہ آج کاروائی ہوئی ہے لوگ صبح کے اندر پر ہنگامہ بھی دیکھنے کو ملا ہے اور جو پہلے ہی اپوزشن نے کہا تھا کہ نیٹ کے معاملے پر سرکار کو گیرہ جائے گا وہی بازر طور پر ہوا اور اپوزشن نے آج سرکار کو گیرہ نیٹ کے معاملے پر کیونکہ ہم روایت کی رہی ہے ہمیشہ کہ جب پریسیڈنٹ آف انڈیا کا بھاشن ہو جاتا ہے ان کی سپیس ہو جاتی ہے تو تھینکس موشن ہوتا ہے لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا راول دانگی اپوزشن لیڈر ہونے کے ناتے سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپوزشن اور سرکار مل کر کے اسٹوڈنٹ کے جو بھوششے کے ساتھ کھلوار کیا گیا اس پر ہمیں باتچیت کرنی چاہیے اور سب سے پہلے ہمیں میٹ پر بات کرنی چاہیے کیونکہ لگتاک ایک کے بعد ایک پیپر لیپ ہوا ہے اور پیپر لیپ ہونے ٹھیک نہیں ہے ڈلی کے جنتر منتر سے لے کر اور دیش بھر کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس لئے ہمیں سب سے پہلے یعنی سرکار اپوزشن کو مل کر اس پر باتچیت کرنی چاہیے حالانکہ سپیکر اوم بردہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نئی پہلے راشپتی کا جو بیواشن ہوا ہے اس پر باتچیت ہوگی اس پر چرچہ ہوگی اور یہ آگے ہی کر رہا ہی بات میں کی جائے گی حالانکہ راحل گانڈی اور اپوزشن اس بات کو لے کر نہیں مانا ان کا کہنا یہ تھا کہ جو دیش کے اندر سب سے بڑا مدعشمت بنا ہوا ہے میں اس پر باتچیت کرنی چاہیے یہ پہلے ضرورت ہے لیکن اس پر جو سنسدیہ منتری ہیں پارلیمنٹر منسٹر ہیں کرل نیجی جو انہوں نے کہا کہ آج تک کبھی ایسی پرمپرہ نہیں رہی ہے راشپتی کا جو بھاشر ہوتا ہے اس کے بعد پہلے باتچیت کی جاتی ہے چرچہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد دیش کے اندیوں مدعوں پر چرچہ ہوتی ہے لیکن داول گاندی اور پورا جو وپاک شب وہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا تو ہنگامہ ہوا ہنگامہ کے بھی تو کیا تابش یہ مان کے چلے کہ اپوزیشن نے اشارہ دیا ہے سرکار کو کہ ایس بی اقتدار کو کہ ہم کمزور نہیں ہیں ہم مضبوط ہیں اور ہم کسی بھی معاملے پر آپ کا گیر آف کر سکتے ہیں بالکل دیکھیں چونکہ پچھلی دو لوگ صبح ہم نے دیکھی ہیں سولوی اور سرکروی اس کے اندر اپوزیشن جو جماعتیں تھی بہت زیادہ کمزور تھی لیکن اس بات جو اپوزیشن کی جماعتیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں ان کی جو گنسی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور ایسے میں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ جو ہم مدعوں اٹھائیں گے ان پر سرکار کو خاموش ہونا پڑے گا ان کی بات سننی پڑے گی اور سرکار کو ان پر جواب دینا پڑے گا پچھلی بار ہم نے لگتا کہیں بار یہ دیکھا ہے کہ سرکار ان مدعوں پر کہیں نہ کہیں بچ جاتی تھی اپوزیشن کہیں بار کوئی سوال کھاتا تھا چکے اپوزیشن کی جو گنتی تھی وہ بہت کم تھی لیکن اس بار اپوزیشن کے سانسدوں کی جو گنتیوں بہت زیادہ ہے اور ایسے میں ترکار کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ اپوزیشن خاموش نہیں رہ سکتا حالانکہ جس وقت یہ پورا پروٹیس چل رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر اسی وقت کانگریز کی جھاڑکن سے سانتن ہے ہو لو دیوی نیتام وہ دھڑام سے گل جاتی ہے چکر آ جاتا بے ہوش ہو جاتی ہے ان کو ترنت ڈلی کے رامانو اور لویا ہسپٹل میں لے کر جایا جاتا ہے وہاں کا ٹریپمنٹ چلنا ہے لنبک ساڑھے تیر پجے ان سے ملنے کے لیے کانگریز کے ادھیاکش ملی کارج ان کھڑکے بھی پہنچے تھے اور سمجھا وپاکس جو اپوزیشن لیڈر نے کوئی یہ عاروپ لگا رہے ہیں کہ مہیلہ سانسر سے لے کر تے سمجھا جو اپوزیشن ہے وہ نیت ماملے پر چرچہ چاہتا ہے اور ایسے میں سرکار آخر کیوں بھاگ رہی ہے کیوں اس پر چرچہ نہیں کر رہی ہے کیوں اس پر ایٹ کے بھاوشے کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ایسی کیا بجائے بلکل بلکل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر جواب نہیں دے رہی ہے حالانکہ ایک جولائیتہ کے لیے پارلیمنٹ کا جو سیشن ہے اس کو سطر کو استعجت کر دیا گیا ہے ایک جولائیتہ کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا سطر استعجت ہو چکا ہے لیکن اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک جولائیتہ کو سطر شروع ہوگا تو ہم پھر وہیں شروع کریں گے اور اس پرینڈ کے بھاوشے کے ساتھ کھلوار نہیں ہونے دیں گے چلے بہت بہت شکریہ تابعیج بہت بہت شکریہ تفصیلہ دینے کے لیے اور اپوزیشن نے آج سرکار کا گیراؤ کیا لوگ سبق کے اندر اور معاملہ نیٹ کا ہے کیونکہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ سرکار جو ہے وہ جواب دے دے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایکزام دیا تھا نیٹ کا ان کے ساتھ ان کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کی گئی ہے اور اپوزیشن لیڈران نے یہ کہا کہ یہ کھلوار ہم ہونے نہیں دیں گے اس وجہ سے انہوں نے جو صدر ہند کا خطاب تھا اس کے بعد ہی روایت یہ تھی کہ بادسیت ہوتی ہے جیسے تابعیج کہہ رہے ہیں کہ آج روایت سے ہٹ کے یہ ہوا کہ اپوزیشن کی جو ساری جماعتیں وہ کھڑی ہوئی ہے اور انہوں نے سرکار سے کہا کہ آپ جواب دے دیں نیٹ کے معاملے پر پیپر کیوں لیک ہوئے ہیں اور طلبہ کے ساتھ کھلوار کیوں جا رہی ہیں ان کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کیوں کی جا رہی ہے چلے ناظرین ایک طرف سچبارت ابیان کا نعرہ چل رہا ہے چاہے دہی علاقوں کی بات کرے یا شہری علاقوں کی بات کرے دوسری طرف آپ یہ تصویریں دیکھ لیجئے یہ راجوری کا علاقہ ہے سالنی جو پل ہے راجوری کے اندر مشہور نالا ہے راجوری کا وہاں کی یہ تصویریں ہیں اور یہ جو نالا ہے یہ پوری طرح اب ڈمپنگ سائٹ میں جو گنگی کے ڈیر میں اب تبدیل ہو چکا ہے لوگوں کا الزام ہے کہ آلودہ جو پانی ہیں وہ لوگوں کو مل رہا ہے اور لوگوں میں مختلف قسم کی بیماریاں فوڈ پڑی ہیں پر اس حوالے سے انتظامیہ نے کوئی سیریس نس نہیں دکھائی ہے انتظامیہ خاموش بیٹھی ہیں اور ایک نالے کو جس نالے سے عوام کو پینے کا پانی مل رہا ہے اس کو منسپل کمیٹی راجوری نے ڈمپنگ سائٹ میں یعنی گنگی کے ڈیر میں تبدیل کیا ہے دیکھیں یہاں رجوری منسپلٹی جو یہاں پہ رجوری منسپلٹی شائر کے اندر جو جتنا بھی شائر کا گندہ ہے جتنا بھی کچھرا ہے وہ سلانی بریج کے پاس ڈالا جاتا اور اس ندی کو گندہ کیا جاتا ہے جو بھی یہاں کا کچھرا ہے پورے شائر کا پورا شائر جو ٹون کا جتنا کچھرا ہے وہیں بجاتا ہے اور وہ ہائی وے بھی ہے اور پانی پورا گندہ کیا جاتا ہے آگے جا کے وہی پانی جو ہے لوگ یوز کرتے ہیں مال مویشی پانی پیتے ہیں انسان وہاں پہ آگے انسانوں کے لیے پانی ہے وہ اس پانی کو بھی گندہ کیا جاتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی شرمناک بات ہے رجوری منسپلٹی کے لیے اور دیکھئے ایک تو وہاں پہ ایک شہر کے بیچو بیچ جو بیلا بریج ہے جو نیا بریج لگا ہے اس کے بیچو بیچ دیکھئے آپ اس کے سائیڈوں پہ دیکھئے کتنی گندگی کا ڈھیر لگایا ہے کوئی ٹس سے مس نہیں ہے صرف ایک بندہ سفائی کرم جا رہ نہیں آتا ہے وہ خالی روڑ کو کرتا ہے روڑ کی سفائی کرتا ہے اس کے بیچ دیکھئے اس کے بیچ میں دیکھئے اس کے آگے بی سے دیکھئے گندگی ہی گندگی ہے یہ ایک شرمناک بات ہے منسپلٹی رجوری کے لیے اور میں ایو صاحب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں شہر کے بیچو بیچ یہاں پہ ڈھیلی گزرتے ہو کہ آپ کو یہ گند نظر نہیں آتی ہے آپ کو دیکھنا چاہیے یہ یہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور دیکھئے جو عبداللہ جو اپنا بیلا بریج کے پاس پور دیکھے گا جو ہمارا جو یہ ایک رجوری کا شہر ہے میں یہ کہوں گا کہ سٹیڈ پوری کے اندر کے ہمارا جو رجوری شہر آپ دیکھے گے کہ اس کی تنی بڑی خوبصورتی ہے جو خاص کر کے شہر کا ٹون دیکھیں آپ جو نیریسٹ جو شہر کے جو گاؤں ہیں شہر آپ کو سوچھ بارت ابیان کی زندہ مثال جو ہے وہ راجوری کے اندر دیکھنے کو ملی ایک نالے کو ہی ڈمپنگ سائٹ میں تبدیل کیا ہے وہاں کی منصفل کمیٹی نے یہ لوگوں نے الزام لگایا ہے ناظرین اب ذرا بات کرتے ہیں ڈوڑا کے تھاٹری علاقے کی تھاٹری کے جنگلات علاقے میں بارشیں ہوئی ہیں اور بارشوں کے نتیجے میں سیلا بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے مکانوں کے اندر پانی گسا ہے مکانوں کو نقصان ہوا ہے وہاں کی جو سڑکیں ہیں ان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے اور شہرہ کی اگر ہم بات کریں تو شہرہ کے وسیع جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی پانی کی وجہ سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے بارش ہوئی تھی تو جو ہمارا این ایچ والی سائیڈ ہے جو کی جناب کے رائٹ سائیڈ ہے وہاں پہ اوپر سے پانی زیادہ آنے کے لئے سے مٹ سلیڈ آیا ایک نالے میں اور کلوٹس جیم ہونے کی کلوٹس اس سے جیم ہو گئی اور اس کی وجہ سے کچھ گھروں میں پانی چلا گیا ہے اس کے لئے ہماری ٹیمز وہاں پہ موجود ہیں اے ڈی سی صاحب خود گئے ہیں اور جو ہمارا این ایچ کو کلیر کرنے کا کام تھا وہ ہو چکا ہے پورے مکمل ایک گھنٹے کے اندر ہو جائے گا اور جو ہماری مائنر روڈس ہے پی ایم جیس ای آر این بی ان کو بھی کلیر کیا جا رہے ہیں رہی بات جو ہمارے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے وہاں پہ ہماری منسپلٹی کی ٹیمز تینات ہے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کی جو ڈیلی کی ضرورتیں ہیں چاہے راشن یا بلانکیٹس یا کپڑے وغیرہ جو بھی رہے گا ناظرین اس کے ساتھ ہی ابھی تک کے سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے وائس ٹی وی اردو فیلحال کے لیے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان